دائنمک سکسس دہ جونئر کالیج انٹر ٹو ون ماسٹرز ان ایم پی سی اور بائی پی سی بریج بھی ڈائمیج ہو گیا تھا پھر بعد اس کے مہاں کا رستہ بند کیا گیا فلکنما کا بریج چھ مینے میں بنائیں گے چھ مینے تک مہاں کا رستہ بن رہے گا اس طرح کا بورڈ لگایا تھا حکومت کی جانب سے برحال چار مہنے مکمل ہو چکے ہیں لیکن پچیس پرسنٹ بھی بریج کا کام نہیں ہوا پتہ نہیں اب بارش آنے والی ہے بہت نزدیک ہے کبھی بھی بارش بہت زیادہ پڑ سکتی ہے شہر حیدراباد میں تو اس وقت یہ فلکنما کا بریج کا کیا ہوگا اور جو آس پاس لوگ رہ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا کیونکہ اگر بریج جلدی سے نہیں بنا تو اب یہ خین جانئے اس بارش میں بھی وہی حال ہوگا جیسا کہ پچھلے سال ہوا تھا تو برحال اسی کو لے کر ہمارے نمائندے محمد عبرہ نے ایک خصوصی ریپورٹ بنائی ہے فلکنما بریج کی وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین اکرام میں آپ کا خیر مقدم دو ناظرین اکرام جیسا کہ آپ تمام کو معلوم کہ تلنگانہ بر میں پچھلے دو مہینے سے لاکڈون چل رہا تھا ابھی لاکڈون ختم ہو چکا ہے لیکن اس سے ایک مہینہ پہلے فلکنما ریل اوور بریج یعنی کہ فلکنما رو بریج کو رو بریج کو توڑا گیا تھا کیونکہ اسے چند مہینے پہلے جو ہے بہت توفانی بارش ہوئی تلنگانہ میں اس کی وجہ سے اس بریج جو ہے ناکارہ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے اس بریج کو توڑا گیا تھا لیکن ناظرین اکرام پچھلے تین مہینے یعنی کہ انخریب انخریب چار مہینے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک فلکنما ریل اوور بریج کا صرف 30% یا 35% کا کام ہوا ہے اس کے بعد تو تبھی اس کا کام نہیں ہے کیونکہ اس کے کام میں صرف یہ دن میں کام ہو رہا ہے اس کا کام رات میں نہیں چل رہا ہے اور ناظرین اکرام ہم اب کوئی بات بتاتے چلیں کہ اب جو ہے تلنگا نامے بارش کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے تو ہم کو پتا نہیں کہ بارش کا سیزن سٹارٹ ہونے کے بعد جو ہے کتنا بہو پانی کا یہاں پر آ سکتا ہے یا پھر بارش کی وجہ سے یہ کام رکھ بھی سکتا ہے کیونکہ آپ تمام جانتے ہیں کہ لاشٹ ٹائم پر جو بارش ہوئی تھی تو یہ جو نالا میں آپ دیکھ رہے ہیں نالا سے ہوتے ہوئے پانی تمام یہاں پر کالونی زی سکے الجوبیل کالونی ہے اور پیچھے کی اپنی بلہ گوڑے کی کالونی ہے وہاں سے پورا پانی فلو ہوکے کٹا ٹوپنے کی وجہ سے آیا تھا اور یہاں پر کافی پانی جمع ہو گیا تھا جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہیں ناظرین اکرام جی اے چمزی کا یہ وعدہ تھا کہ تین مہینے میں کم سے کم ون وے تو بھی یہاں پر سے شروع ہوگا لیکن ابھی تک ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اور آگے ایک مہنا یا دیڑھ میں تک بھی ایسا ہونے کے امکان نہیں دکھ رہے ہیں ناظرین اکرام آپ تمام کو معلوم ہیں کہ تیلنگانہ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں آسمان کو چھوڑ ہے کیونکہ اب پیٹرول کی قیمت ایک سو ایک رپیہ ہو گئی ہے جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہیں کہ فلک نوما سے لے کے چندرین گوٹا جانے کے بیچ میں صرف یہ ایک ہی راستہ لیکن اب اگر فلک نوما سے چندرین گوٹا آپ کو جانا ہے تو جو ہے آپ کو کندیکل گیٹ ایمدی انار ایکسپریس وے چھتری ناکہ سا ہوتے ہوئے لالدروازہ جانا پڑے گا یا پھر بلہ گوڑا سے ہوتے ہوئے مہفل ہوتل اوڑم گڑھا ریلوے ٹریک کے پاس سے آپ کو جانا پڑے گا آئے دن پیٹرول کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے اور عوام پہلے سے ہی پریشان ہے لیکن اس بریش کی وجہ سے اور عوام کو جو ہے سرکولیشن کرنا پڑ رہا ہے اور یہاں پر جتنے بھی کاروباری سے تو چھوٹے کاروباری ہو یا بڑے کاروباری ہو انتوام کا جو ابھی کاروبار بند ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے انڈسٹریل ایریا تھا یہاں پر بڑے بڑے کار کھانے تھے کار کے شورومز وغیرہ تھے بستی ہی آئے اور یہاں پر فلک نوما ریلوے سٹیشن بھی ہے جانے آنے کے لیے پر بلک کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ ہیدر آباد سے کوئل چٹی سے کوئی دوری علاقہ ہے جیسے کہ ایرہ کنٹا شاہین نگر پہاڑی وہاں سے یہ ایکی روٹے جو چار مینار تک ٹچ کرتی ہے تو اس لیے آٹو ڈرائیورز وغیرہ تو بھی اس میں بہت دکتیں آ رہی ہیں تو میں حکومتیں تلنگانا سے ہماری ہے گزارش ہے کہ جی چمسی کے آملے کو توجہ میں لاتے ہوئے دن اور رات یہ بریس کا کام شروع کر رہے ہیں کیونکہ بھاریش ہونے میں کچھ ہی وقت باقی ہے میں عبداللہ برہ سچ نیوز حدر آباد عبداللہ برہ سچ نیوز حدر آباد سچ نیوز حدر آباد پرابڑ کے ساتھ راہ مرد ۔ لہذا سچ نیوز حدر آباد لڑے لڑے سچ نیوز حدر سچ نیوز سچ نیوز پر بچا موسیقی 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 موسیقی